ہیلو ایورز میں اوفا خریص فضائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات ہوگی اسرائیل کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے اسی لیے کہ کچھ دن پہلے آپ نے لاسٹ میرا شو بھی دیکھا تھا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جو امریکن پاکستانی ہے ان کا ٹیلی ویو اور وہاں پر ان کی لوگوں سے ملاقاتے ہوئی جس میں پریزنٹ آف اسرائیل بھی شامل تھے ان سے لیکن بڑی ایک کرٹسزم ہوئی اور ہماری جو پاکستان تیریک انصاب کی پارٹی ہے انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو ریکنائز کرنے جا رہے ہیں یا اس طرح کی بہت ساری باتیں کی گئی جس کا تعلق یقیناً سیاست سے اور لوگوں کے سینٹیمنٹ سے ہے اور اپنا پولیٹیکل گین حاصل کرنا ہے کیونکہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اس سے ہٹ کر اور اور ہیں ہیں اس لیے شاید کسی کو اتنا فرق نہیں پڑتا علاوہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیٹیل میں بات کریں گے اور اس وقت ہمارے جو ارب کنٹریز ہیں what they are doing اور کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ بات کریں گے اور ساتھ میں بات کریں گے ہم لوگ ہمارے ہماری جو پولیسیز ہیں اس حوالے سے اور کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے اور کیا مطلب ابھی ہمیں اس کے اوپر رہنا چاہیے یا اس پولیسی میں کوئی تبدیل لانی ضروری ہے وقت کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے اور اس میں جانے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ جن جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے یہ کہیں گے پولیس چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کا بٹن دبانا آپ بالکل نہ بولیں بات ہم کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی اور بات کہاں سے شروع ہوتی ہے ویسے تو اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دو سال پہلے جب یو اے ای نے تعلقات قائم کیا اور ان بہت سارے کنٹریز نے لیکن میں اس وقت بھی آپ کو کہتا تھا کہ یہ سارا کچھ جو کر رہا ہے یہ سعودی عربیا نے کیا ہے بے شک انہوں نے اس کو ابھی پبلکلی ریکنائز نہیں کیا یا اس طریقے سے نہیں ہے لیکن پہ وہ اکڑے ہیں اور ان کا آپس میں آنا جانا شاید کئی سال پرانا ہے اس ساری چیزے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کو بھی یہ چیز کرنی پڑے گی پاکستان یہ چیز کرے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں خیر ابھی اتفاق سے ہمارے ایک بڑے اچھے جنرلسٹ احمد قریشی صاحب اور اور کچھ لوگ گئے تھے انہوں نے اسرائیل کا وزٹ کیا اور وہاں پر انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی جس میں وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی شامل تھے اور انہوں نے باقیدہ ورڈ اکنامک فورم پہ یہ بات کہی جو میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں یہ اسی کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اور ان سے میری ملاقات ہوئی جو مجھے بڑا ایک اچھا انہوں نے مطلب اس جو الفاظ کا استعمال کیا تو بڑا مطلب اچھا تھا کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ میری ان لوگوں سے ملاقات ہوئی اور میرے خیال میں پاکستان کا ذکر تو خیر ہوتا ہوگا لیکن اس طرح شاید کام ہوتا ہوگا جس طریقے سے پاکستان میں جو ہمارے ریلیجیس پارٹیز کی ریلیز ہوتی ہے ریلیجیس سے ہٹ کر بھی جو ہماری پارٹیز کی ریلیز اور یا اس طرح کے جلسے جلوس ہوتے ہیں تو اس میں امریکہ ازرائیل اور ہندوستان یہ تین مین جو ہے وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں اور انہی کے اوپر جو ہے انہی کے گرد کہانی جو ہے وہ گمتی رہتی ہے خیر ایک تو یہ چیز ہوئی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی میں تو کہتا ہوں میں اس وقت بھی آپ کو آہ شو میں میں نے کہا تھا لائف شو میں کہ ہاں آہ پاکستان آہ شوڈ موو اہیٹ آہ نہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر فلسطینیوں کے مسائل ہیں تو اس کے اوپر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے بالکل کرنی چاہیے ٹرکی کے سب سے آہ میرے خیال پرانے آہ ریلیشنز ہیں آہ اسرائیل کے ساتھ خیر ابھی کچھ ریپورٹ آ رہی ہیں کہ سعودی عربیا آہ جو آہ اسرائیل کی کامپنیز ہیں وہاں پہ وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور بہت ساری اسرائیل کی کامپنیز جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ان کو وہ بلانا چاہتے ہیں یعنی ریاض اور آہ تل عبیب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کافی گرم جوشی ہمیں اس کے اندر نظر آ رہی ہے اور ڈیلیگیشنز کا آنا جانا جو ہے یہ ایک روٹین میٹر بن گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ابودابی میں اور دبائی میں اب اسرائیل کی ائرلائنز اور یو اے کی ائرلائنز کی فلائٹس آویلیبل ہیں سیم لائک دیٹ ہمیں شاید اس سال یا پھر نیکس جیر یہ چیز دیکھنے کو ملے کہ جدہ سے مکہ مدینہ ریات سے اور باقی جو بڑے سیٹیز ہیں وہاں سے پلائٹ آفریشن شروع ہو اور لوگ آنا جانا شروع کر لیں خیر ہمارا مسئلہ جو ہے وہ انفورچنیٹلی اور ہے دنیا اور طریقے سے چیزوں کو دیکھتی ہم کسی اور چشمہ لگا کے ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں یہ بات بار بار کر رہا ہوتا ہوں کہ مسئلہ عرب ورسز اسرائیل کا تھا ٹھیک ہے پاکستان اس پر ایکسٹینٹ اس کا حصہ تھا سعود عربیہ کے ساتھ ہو یا باقی دنیا کے جو عرب ممالک ہے ان کے ساتھ پاکستان کا بڑا گہرا تعلق تھا ہے اور رہے گا بھی لیکن انہوں نے اپنی پالیسیز کو آفٹر فیفٹی اور سکسٹی ایئرز انہوں نے سوچا کہ ہمیں اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور جو سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان جو ٹیکنالوجیکل جو چینجز آ رہی ہیں اور وہ انویسٹ کر رہے ہیں دوسرے کے ہاں تو اس کے پیچھے کوشنر صاحب آپ لوگ کو یاد ہوگا ڈونالڈ ٹرمپ کے جو وہ ہے داماد ہیں اب وہ پیچھے اس کے ہیں اور آہ کیونکہ وہ خود آہ اسرائیل سے تو تعلق نہیں رکھتے لیکن خود آہ ایک آہ ایکٹیو قسم کے آہ جیوز آہ پولیٹیشن ہیں تو انہوں نے عربوں کو اس بات پہ آہ رازی کیا اور آہ باقاعدہ کیا کہ بھائی یہ چیز امپورٹنٹ ہے اور میرے خیال میں ریجن میں آنے کے لیے بھی یہ کچھ آہ ہونا تھا آہ جب بھی ہونا تھا اور چیز کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے لیکن ہو گیا ہم کیا کر رہے ہیں ہم ابھی اس کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب ہوں یا پھر باقی لوگ ہوں آہ وہ کہتے ہیں کہ جی آہ یہ حکومت ریکنائز کرنے جا رہی ہے میں تو کہتا ہوں کہ میری تو یہی خواہش ہے کہ کر لے تو اچھا ہے اور آہ مطلب آہ جس طریقے سے باقی دنیا کے ساتھ آہ آنا جانا ہے پاکستان کا اسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ بھی ہو اور ایک پوائنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں آہ کہ اگر ڈسپیوٹس ہیں تو وہ کیا آہ تعلقات کٹ آف کر کے وہ سوٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں یا تعلقات رکھ کر وہ مسائل آسانی سے حل ہو سکتے کیونکہ آہ ایک بات ہے اگر ہمارا کسی سے کوئی مسئلہ ہے اور ہم بالکل ان سے سائٹ پہ ہو جائے کٹ آف کر لیتے ہیں تو پھر وہ ڈسپیوٹ آہ آہ سوٹ آؤٹ ہونا میرے خیال میں وہ مشکل ہو جاتا ہے آہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یہ آسان ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آہ توڑا سا اس کو ریویو کرنا پڑے گا آہ خیر دیکھتے ہیں آہ کہ کیا ہوتا اور کب تک یہ چیزیں چینج ہوتی ہے لیکن آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو جی چیزیں ہو کے رہیں گی ملتے ہیں کسی اور نیوز اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے ٹھیک دن بھائیں